دلی کے دل خان مارکٹ میں لگے پاکستان زندہ باد کے نارے رات کے وقت دلی میں لگے پاکستان زندہ باد کے نارے گردانتر دیوست سے ٹھیک دو دن پہلے دلی میں لگے پاکستان زندہ باد کے نارے یہ خبر پوری جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایکسکلوسیو نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں دلی کے خان مارکٹ میں گردانتر دیوست سے ٹھیک دو دن پہلے رات کے وقت ایک بجے پاکستان زندہ باد کے نارے لگے ہیں یہ جانکاری جب پولیس کو ملی تو پولیس موقع پر پہنچی تو پایاک کی دو نوجوان اور تین مہلائے ایک بچے کے ساتھ یولو بائک پر گھومتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں جب پولیس نے ان کو روک کر پوچھتاش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس سے بھی بد سلوکی کی اور بد زبانی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں یہ کچھ نوجوان یولو بائک پر گھومتے ہوئے پولیس سے بحث بازی کر رہے ہیں آپ مجھے بول رہے ہیں آپ بولو 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 پاکستان زندہ باد بولو دکھا بولا بولو 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 کونسا بول رہا بولو 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 کونسا والاور سے بولو اس کی جانکاری ملتے ہی موقع واردات پر پولیس کا مجمع جھٹ گیا سب ہی آروپیوں کو بابند کر کے ان سے پوشتاش کی گئی ان میں دو نوجوان تین مہلائیں اور ایک ٹین ایجر تھا ان سے پوشتاش میں پایا گیا کہ ڈلی میں یہ لوگ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں اور رات کو ایک بجے سائٹ سینگ کے لیے یولو بائک پر نکلے ہیں یولو بائک پر یہ آپس میں ریس لگا رہے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کنٹری کا نام دیا تھا جیسے ایک کا نام بھارت تھا دوسرے کا نام پاکستان اور تیسرے کا نام شری لنکا پولیس نے انہیں حراست میں لے کر ڈیٹیل میں پوشتاش کرنی شروع کر دی ہے فلحال گھر تنتر دیوست سے ٹھیک دو دن پہلے دلی کے دل خان مارکٹ میں اگر پاکستان زندہ باد کے نارے لگتے ہیں تو یہ خلبلی پیدا کرنے والا تو ہے ہی اسی طرح کی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہیے ایکسکلوسیو نیوز پوائنٹ کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیا بات ایکسما ہے ڈلیٹ ڈلیٹ